ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوگے تو میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں میرے چینل کمپیٹر کوڈ پر تو آج ہم کنٹینیو کریں گے ہمارا جو ریمیننگ تھا آٹو جنریٹر پاسورٹ تو اس کا آج ہم ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کی بیکنڈ کی طرف موو ہو جائیں گے اور اس کو سیو کیس طرح کریں گے لوکل دیٹا بیس میں ہم وہ دیکھیں گے تو میں ہمارا ایمولیٹر جو ہے وہ میں ساتھ میں ایکزیکیوٹ کر لیتا ہوں اور جس کا جو ڈیزائن کا پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جسٹ ہمارا بیکنڈ کا کام رہ جائے گا جو میں کوشش کروں گا کہ ایک یا دو لیکچرز کے اندر کمپلیٹ کر دو اس کا ٹھیک ہے تو یہ والا ہم نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے بنایا تھا تو اس کو میں زبارہ ذرا ایک دنسہ یہاں پر منشن ہو لے انالائزنگ اس کی کمپلیٹ ہو لے تو وہ ہو جاتا تب تک میں جو ہماری سٹرین کی ویلیو ہے میں وہ ذرا سیٹ کر دیتا ہوں پاسفرڈ جنریٹر یہاں پر میں اس کو کنٹرول ڈ کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا دومین کر دیتا ہوں تو where is home screen اور home screen کے اندر بھی میں دومین کر دیتا ہوں the length of the passport یہاں پر اس کو میں کپی کرتا ہوں اور یہاں پر ہماری سٹرین کی ویلیوز کے اندر آتا ہوں اور یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور جس کو میں یہاں پر alien password length of password 8 تاکہ مجھے clear ہو جائے کہ میرا یہ کون سا variable اور کس کے انگیز یہ ویلیو ہے اور اسی کو میں کپی کر لوں گا ok so here is 16 ok تو یہ میرا سٹ ہو جائے گا ok یہ دو چیزیں میری سٹ ہو گیا اب ان کو میں جو ہے یہاں پر سٹ کر لیتا ہوں یہ چیز میں ریموو کر دوں گا text اور یہاں سے اس کا یہ cost بھی ریموو ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کو use کرنے کے لیے میں strings اب یہاں پہ ہمیں different suggestion دے گا لیکن ہمیں جو چاہیے ہو گا وہ values چاہیے ہو گا ok values values dot dot اور یہاں پہ میں dot کروں گا تو یہ آجے گا میرے پاس splash length weight ok i think اس کو ابھی بھی جو ہے وہ cost چاہیے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے کیونکہ یہ جو static ہوتا ہے وہ static ہے جب ہم یہاں پہ کسی پہ ایک button پہ click کرنے کے full value جو change ہو جاتی ہے تو وہ چیز کے لیے پھر ہم جو ہے وہ cost remove کر دیتے ہیں cost کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب let's suppose میں یہاں پہ یہ چیز click کر رہا ہوں تو جہاں پہ let's suppose کوئی اس طرح widget ہوتا جس کو ہم tab کرنے پہ چیزیں change ہوتی یا values change ہوتی تو وہ اس کو re-render کر کے اس کو وہ دوبارہ بناتا ہے اور cost value کو وہ تنگ نہیں کرتا یہ سیدہ ہوتا ہے اس کا ok so i do something wrong یہاں پہ 8 کی بجائے 16 اور same یہی چیز میں copy کر لوں گا اور یہاں same میں paste کر لوں گا hopefully یہ آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ password contain only number اور وہی چیز میں یہاں پہ again اور اس کا میں variable کا name رکھوں گا num password اس کو میں کال ہوں گا cut stringsRot اچھا جی نمبر بات پر جو ہوگا وہ اس کی value ہو جائے گی اور یہاں پر stringsRot اور جو ہوگا alpha password alphabatic اور جو ہے third وہ ہم لکھ لیتے ہم اور یہاں پر اس کو میں اس کو کال ہوں گا mix password اور اس کے بات جو ہے میں کیا کروں گا اوکے ویری ویری اوکے یہ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک اور یہاں پر میں values دے دوں گا streaming start mixed password ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ویجٹس ہا رہے ہیں اور ان سب کو میں کر دوں گا close جو ہمارے radio tiles ہیں ڈیوائیڈر ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس بسم و وی Việt کچھ چوز تو میں دیوائیڈر پہہ اس ڈیوائیڈر وی民аны مسئلہ کی نظر اس کی وجہ سے MCF وہ دکھا رہا تھا تھوڑی سی سکیننگ ہوگی اس کی سکیننگ کمپلیٹ ہو لے تو دن آگیا ہم بھی تھوڑا سا کنٹیویو کر لیں گے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دے رہا ٹھیک ہے یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ ویسے ہی ہے اس کو میں تھوڑا سا ہوت ری لوڈ کرتا ہوں تو وہ ہمارے یہاں پہ نیچے ایک ڈیوائیڈر یہ دیکھئیے ہمارا ڈیوائیڈر بھی ڈسپلی میں آگیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک لسٹ ٹائل ایک ہمیں لسٹ ٹائل چاہیے ہوتی ہے ہم یہاں پہ دو چیزیں یوز کر سکتے ہیں ایک لسٹ ٹائل یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہمارا پہ ٹیکس فارم ٹیکس فارم کے اندل جو ٹیکس فارم کے اندل جو انپوٹ ویلیو ہوگی اس کو جو ہے ہم وہ سیٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے جو میں ایک ویریابل بناوں گا سٹرنگ ٹائپ کا اور سٹرنگ ویریابل کے اندر میں لکھوں گا ویلیو ٹیکسٹ ویلیو یا رینڈم پاسورٹ جنریٹر یہ اس کا نام میں نے رکھ دی ویریابل کا نام رینڈم پاسورٹ اور اس کے اندر بائی ڈفارٹ جو میں ویلیو دوں گا کلک ٹو جی ای این جنریٹ پاسپر سپلنگو کی تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے یہ میرا سٹارٹ سے ایشو ہے ابھی کا نہیں ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ساپ کو بیار کرنا پڑے گا اوکے یہاں پہ میں ایک لے لکھتا ہوں لسٹ ٹائل یہاں بھی یہ آگی میرے پاس لسٹ ٹائل اوکے تو اس کے پہلے میں سٹارٹ میں کانسٹ لگا دیتا ہوں کانسٹ لگانے کے بعد اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک ٹائل ایک لیڈنگ ہے لیکن لیڈنگ سے پہلے میں ٹائل سیٹ کرتا ہوں اور ٹائل کے اندر میرے پاس آجائے گا ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ کے اندر جو ہے میں نے ٹینڈم پاسورٹ ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے مجھے کانسٹ ریموو کرنا پڑے گا تو یہ ایرر گون ٹھیک ہے اس کے بعد آجائے گا میرے پاس لیڈنگ آجائے گی اور لیڈنگ کے بعد ٹریلنگ جو اس کے اندر پہ ہوتی ہے اس کے اندر میں ایک آئیکن بٹن آئیکن کا ایک بٹن یعنی کہ ایک بٹن جو ہے وہ کلک کے بھلے جو ہوگا وہ میں لگاؤں گا اور اس کے بعد اس کو ایک آئیکن چاہیے ہوگا ٹیک ہے پھر بھی اس کے بعد ہاں required on press on press اس پہ بھی اس کے بعد کوئی نہ کوئی فنکشن attempt ہونا چاہیے تو اس کا error چلا گئے گا تو یہاں پہ میں آئیکن into آئیکن start copy آئیکن اور اس کو میں set کر دیتا ہوں const ٹھیک ہے آپ جس طرح میں نے وہ set کی ہے strings کی value set کی آپ اس طرح اپنے آئیکن کی value ہے وہ بھی up سکتے ہیں اوکے تو اب میں zara hot reload کرتا ہوں اور دیکھتے کہ مارے پاس release style اس طرح ہی اوکے ٹھیک ہے یہ آگئے ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں یہ تھوڑا سا ایک تمہیں اس کو تھوڑی سی designing دیتے ھائیل کلر 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 کون سا کلر دیں ھائیل دیکھ 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 کیسا نکھتا ہمیں پیڈنگ اندر ریپ کر دیں پیڈنگ اندر اگر آپ ریپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو پہلے میں 20 کے دیکھ ہوں تو آپ اس کو size box جو ہے آپ اس کے اندر ریپ کر دیں تو یہ پیڈنگ آجے گی اور یہ مجھے تھوڑا سا پیارا لگنے لگ ٹھیک ہے اوکے تو ایک تو کو آگی ہمارے پاس یہ list آگی اس کے بعد on tap style list style اس کے اندر میرے حر میں ہاں border وغیرہ ہم یہاں سے اس کو دے سکتے focus color horizontal title gap اچھا اس کے اندر gap وہ ہمیں کرنا ہے edge inserts dot zero let me check کیا چاہیے اس کو نہیں double تو double میں اس کو چاہیے تو two کر کے دیکھتے کیا ہوتا کچھ خاص کام ہی جا جا چاہیے button کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ clickable text ہے ٹھیک ہے اور اس کا gap میں دے zero let me check نہیں اچھا horizontal gap ہے تو vertical check کرتے چاہیے منیمم vertical padding کتنی ہونے چاہیے zero let me check نہیں ہر اس ترہا کی چیزیں کرام کرنے چاہیے چیزوں کا پتا چلتا ہے آپ نہیں نہیں چیزیں دیکھنے چیزیں enable کو اگر میں true کر دوں کیا چیزیں جب نہیں چیزیں 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 کچیزیں چیزیں چیزیں مکس چیزیں 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 تک سو چیزیں 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 اوکے یہ چیز اچھی مجھے لگتا ہے اورنج کے اوپر کنٹراسٹ ہو ہے وہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کون سا اچھا لگے گا ابھی کے لئے تو میں وائٹ رکھ رہا ہوں پاس میں ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو چینڈ بھی کر لیں گے اچھا جی شیئر راؤنڈ ریکٹینگل باورڈر یہ ہم دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں اس کو کون سیٹ کر دیں اور اس کے اندر انٹری ہو جائے بورڈر ریڈیس یہاں پہ یہ ہم بورڈر اس کا ریڈیس لے دیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو سیٹ کرنے کے لئے بورڈر ریڈیس کیا ہو گیا اس کو کیا کرتا ہے بورڈر ریڈیس ہے بورڈر ریڈیس ہے بورڈر ریڈیس جو میٹری بورڈر ریڈیس ڈس ڈڈر سرکل اور اس کا ندر ڈبل جو ہم دے دیتے ٹوانٹی نہیں اوکے گورڈر ریڈیس ڈیس ڈیس ہے اوکے 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 یہ چیز اگر ہم ریموو کرتے تو ہمارا آرک گون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو بول دیتا ہوں کہ سائیڈوں سے زرہ سرا گول گول ہو جائے اس طرح میں اچھا ہے اکے نو اٹس لک لائک فائن لیکن مجھے ٹونٹی نہیں چاہیے مجھے صرف تھوڑا سا چاہیے اکے پر فیکٹ ہے تو اس کو میں زرہ ریپ کرتا ہوں اس کے اندر ہمارے کارڈ کے اندر تاکہ تھوڑی سی الیویشن آجائے تھوڑا سی نیچے سے شیڈو آجائے تو اس کے اندر دے دیتا ہوں میں فائن کی لائمی چیک شیڈو آتی کنہیں آتی تھوڑی سی شیڈو آگی لیکن وہ یہ چیز آگی ہے اکے تو کوئی بات نہیں اگر ہم ٹھیک ہے شیڈو آگی ہے پیارا لگ رہے لیکن کوئی بات نہیں ہم کارڈ کے بغیر ہی اپنا جو ہے ناکام شلاہ لیتے اکے تو اور کیا کیا چیزیں ہیں لیس ٹائل کے اندر ایمبیڈ ہے ہوریزنٹل گیپ ہے سٹائل ہے لیس ٹائل لیس ٹائٹل سٹائل یعنی کہ یہ جو ہمارا لیس کا ٹائٹل جو ہے یہ جو ہمارا یہ جو ہم نے لکھا اس کا ٹائل ہم سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب ٹائٹل اس کا بھی سٹائل سیٹ کر سکتے ہیں آٹو فوکس کونٹینٹ پیڈنگ یا آپ اس کی پیڈنگ ہم دیتے ہیں من 사람들이 کہ کتنی پیڈنگ یہاں سے ریموڈ ہوگی لیکن اس سائٹ سے یہ جو ریموڈ کرنا چاہا رہا یہ نہیں ایکچنل میں ہو یہ بھی یہروی کو یہ کونٹینٹ پیڈنگ تو اب کونٹینٹ پیڈنگ کونٹینٹ پیڈنگ نے کام نہیں کیا اور کیا کیا چیز تھی یار ٹھیک ہے ہم نے دیکھ رہی تو ہور کلر آئیکن کلر اچھ اس کی آئیکن کا کلر بھی ہم سیٹ کر سکتے لیکن وہ جو کلر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس 3 لائن ہم بولیں گے کہ ہاں 3 لائن ہے تو ٹھیک ہے اچھا لیڈنگ میں بھی ہم کچھ لکھ سکتے ہیں کوئی ویڈیٹس کو چاہیے ہوتا ہے لیکن ہم نہیں کریں گے میکسیم مینیم ورٹیکل پیڈنگ چاہیے وہ ہوریزونٹل اینڈ ورٹیکل مینیم ورٹیکل پیڈنگ نہیں وہ مینیر آن سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے پہ کیا ہوگا سیلیکٹیڈ کلر ویٹیوال ڈینسٹی ٹائٹل سیلیکٹی ٹائٹل کلر یعنی کہ جب وہ اس کو سیلیکٹ کر لے تو اس کا کیا کلر ہو لیکن خیر چلے ہمارا کام ہوگے اتنا ہی یہ ابھی ایک دفعہ ہمارے کے لیے ہمارے لیے بہت اوکے تو یہ ہمارا on press ہے اور اس کا function یہ جی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں پہ ہم اس کے ساتھ کے پیڈنگ اس کو close کرتے ہیں اور اس کے بعد مجھے ایک نیچے چاہیے button اور ہم use کریں گے elevated button جی elevated button اور اس کون پریس پہ کچھ چاہیے اور on press ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تو لگا لیں گے اس کے on press پہ بھی جو اس کا password جو ہے وہ randomly generate ہو اوکے یہاں پہ اب ہمیں کیا چاہیے text اور text لکھیں گے generate password اچھا آج ہم ایک interesting سا کام کریں گے جس state management کے تھروہ state management مطلب اس کی local state جو ہے set state اس کے تھروہ آج ہم کام کریں گے باقی دوسرا اوکے تو یہ یہاں پہ آگا ہے generate password password اکے اور یہاں پہ آپ نے گندہ سا کام کر دی ہے گندہ سا کام یہ کی ہے generate password اوکے نہیں نہیں where is title deep orange random password ہاں 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 colored rot white border rectangle جو یو ایک ہم Short روڈ کلکٹو جنریٹ پاسپٹ ایک سیکنڈ کونٹین یہ ہے یہاں پہ تو کیا گلتی کر رہا ہوں میں لیس ٹائل ہے ہی ٹائٹل ہے ہاں یہ بول جا تھا نا کے بینے یہ کلکٹ یہاں پہ لکھنا تھا بٹن ٹو جنریٹ پاسپٹ اوکے اب اس کو سیٹ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اوکے اب یہ بٹن ہمارا بلکل کار سائیڈ بھر آ رہا ہے تو اس کو ہم ریپ کرتے ہیں سینٹر کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سینٹر اوکے پرفیکٹ تو یہ ہمارا سینٹر کے اندر آ گئے یہ کلک ہوگی اور یہ بھی ہمارا بلکل بٹن بڑھ گئے اوکے تو جب میں وہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وہ کلک کریں تو اس کا آٹومیٹک لیے ایک تو یہ ٹیکسٹ جو لکھا ہو ہے وہ کوپی ہو جائے کوپی ہونے کے بعد یہاں پہ یہ آئیکن نہ رہے یہ آئیکن نہ رہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں ایک اور ویریبل لینا پڑے گا اس کے لیے میں ایک اور ویریبل لینا پڑے گا اور دوسرا ویریبل لینے کے بعد اس کے بعد جب وہ کلک کرے گا تو وہ یہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس جو بٹن ہے اس کو ہم نے ری سیٹ بھی کرنا جب وہ اگین جنرلیٹ پہ کلک کرے گا تو اس کو دوبارہ وہ چیک کریں کہ یہ والا جو ہمارا سیم ہے یا نہیں تو آج یہ والی ایک چھوٹی سی بیکن کی ایک فنکشنیلٹی سمجھ لیں آپ تو اس کو اب ہم پر فارم کرتے ہیں تو دیکھتے اب ہم کس طرح کرتے ہیں اوکے تو یہ فنکشنیلٹی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم جو ہیں اس کا آئیکن چینج کرنے کی کوشش کرتے جب وہ اس کے پر کلک کریں تو اس کا آئیکن چینج ہو جائے آئیکن ٹھیک ہے یہ اور اس کے اندر ہوگا اس کا نام رکھوں گا میں کوپی آئیکن کوپی آئیکن is equal to کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے یہاں پہ کچھ بھی آئیکن ٹھیک ہے کونسٹ سیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اوکے تو وہ والا چیز ہم نے کوپی کر لی اور یہاں پہ میں سیٹ کر دیتا ہوں اس کو ریموو کر کے کوپی آئیکن ٹھیک ہے کوپی آئیکن تو ہو گیا ہمارا اب میں کیا کرتا ہوں کہ جب وہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا مزے کی چیز ہے اب میں کیا چاہتا ہوں کہ سیٹ سٹیٹ ہو جائے سٹیٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے جب میں کوپی آئیکن ہے اور جب اس پہ کلک کروں کوپی آئیکن is equal to icon into icons dot save تو یہ اور اس کو بھی میں سیٹ کر دیتا ہوں یہ کونس ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہارڈ کوڈڈ کر رہے ہیں کام اوکے 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 سوری بھئی سوری 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 مافی یہ کمپائلر کتنا گردہ ہے نا ایک ہم سے چھوٹی سی غلطی نہیں اس سے برداشت ہوتی اوکے لیمی چیک تو یہ چینج ہو گئے اب یہ دوبارہ سیٹ نہیں ہوگا اب اس چیز کو سیٹ کرنے کے لئے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا دوبارہ ہمیں اس ہی آئیکن کو جو ہے نا وہ کارل کرنا پڑے گا تو اس کے لئے یہ ہی چیز میں کپی کروں گا اور یہاں پہ میں دوبارہ جم وہ جنریٹ ہوگا تو وہ کیا کر دے گا ہم اس کو یہاں پہ کریں گے کارل کریں گے سیٹ سٹیٹ اور سیٹ سٹیٹ کرنے کے بعد کپی آئیکن اور یہاں پہ میں آؤٹ لائن کی بجائے میں دوبارہ وہی کر دوں گا کپی بس اور ابھی میں کچھ بھی نہیں کر رہا یہ ایک چھوٹے سے ایک طرح سے سمجھلیں سٹیٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں لوکل سٹیٹ جو ہم سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے اچھا ابھی وہ پریویس سٹیٹ میں اس کو ہے اس وجہ سے وہ اس کا کام کر نہیں کر رہا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے let me check تو وہ چیز دیکھیں اب پریویس لی تھا تو اس نے اس کو نہیں چھیڑا اب دیکھیں ٹیپ کی ہے وہ چینج ہو گیا ہے ہم اس کو کروں گا تو اس کو چینج کر دے گا ابھی وہ اس نے دوبارہ اس کو رینڈر نہیں کی ابھی وہ اس کو سیم چیز جو ہے اس نے چیک کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ already میرے پاس exist ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب میں یہاں پہ اس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ ایک ادھرہ جو ہے وہ function perform کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے save اس نے جب جیسی اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ نیچے ایک ہم نے بلکہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایک کامکاری دیتے ہیں سکتھر pot of bill contact بلکer کیا تھا یہ رہا www.scafford.smassember.zagswars rick2832 ہمیں شو مٹریل بینرم میں چاہیئے ایک سنیک بار چاہئے ہوا اس سنیک بار اور کھ intriguing اس مرمی کولن لگا دیتا ہوں اس کی ایلیویشن ہونی چاہیے شیپ کیا ہونی چاہیے ورث کیا ہونی چاہیے بیک راؤنڈ کلر کیا ہنا چاہیے اور میسیج اس کا اینیمیشن بھی اس کے اندر ہم لگا سکتے ہیں دعائیتی کی دفتارد خصوص نے داخل ل長تی مجھے روز مجھے ڈاؤن ان پوست آؤ ان پوست آؤ اوک اور یہاں پر ویڑھت آجائے گی پیڈنگ آجائے گی اینیمیشن بہیویر مارجن ویڈیبل ہوں اون ویڈیبل کوئی فنکشن اگر ہم اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویڑھت اس نیک بار یہاں پر ہم نے ڈسپلی کیا کرنا تھا اوکے ارے چائل تو نہیں ہم سنا ایک بار گندر بھی ہمیں بارے پاس ایک ہوتا ہے اوکے میں تھوڑا سا غلط کر رہا تھا یہ کانٹینٹ ہے اور کانٹینٹ کے در ہم لکھیں گے ٹیکسٹ اور یہاں پر ہم ہارڈ کوڈیڈ ایک دفعہ میں لکھ رہا ہوں لیکن اس کو چینج کر دیں گے وہ ڈسو ہی ہیں ڈسوار 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 اب ہم let's suppose وہ password copy بھی ہو گئے چلو ایک دفعہ اتنا کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ اب ایک problem ہے مارے پاس اب یہ والا جو icon ہے icon یہ والا set ہو گئے اب اگر وہ دوبارہ اس پہ tap کرے اس کو snack bar نہیں شو ہوگی اگر وہ snack bar اس کو شو ہوگی تو issue ہوگا اب اس کو دوبارہ snack bar نہیں شو ہونے چاہیے اب وہ دوسری دفعہ اس کو tap کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ایک pop up open ہونا چاہیے جہاں پہ وہ ایک کی دے گا اور یعنی کہ کس کے against وہ save کر رہے ہیں اور اس کو وہاں پہ وہ اپنا password paste کرنے کے بعد save کر رہے ہیں تو this is a problem تو میں request کروں گا آپ لوگوں سے کہ commit miss کے اپنے end پہ جو ہے نا solutions مجھے بتائیں اور میں بھی جو ہے نا مجھے خیرہ almost میرے پاس دو چار solution ہے اگر میرے میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کروں گا وہ solution پھر ہم ہم چیز کو implement بھی کر کے دیکھیں گے اور ساتھ میں ہم جو ہے next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے ہمارا password randomly generate ہوگا اور وہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی display ہوگا جب وہ user generate password پہ click کرے گا اور وہ randomly ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہی وہ چیز ہے لیکن اگر میں دوبارہ click کرتا ہوں تو وہ یہ چیز trigger کر رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے trigger میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ایک دفعہ ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا بار بار یہ چیز میرے پاس trigger نہ ہو اس کو ہم کس طرح solve کریں گے دیکھیں گے next lecture میں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تو جن لوگوں نے میرا چینل نہیں subscribe کیا اور پلیز اپنے friends کو جو ہے recommend کریں اگر کوئی flutter یا development سے related کچھ سیکھنا چاہتا ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کو اپنا خیار رکھئے گا